بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل پرائم ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تمام کی تمام بڑی خبروں کے ساتھ انٹرنیشنل نیوز جو وائرل ہیں جو اس ٹائم پرنڈنگ میں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں پہلی خبر دیکھ لیجئے اور وہ یہ ہے کہ مرڈرن ڈیپلومیسی جو یورپین جریدہ ہے اس نے پورا کا پورا مکمل راز بھی کھولا ہے پورا طریقہار بتایا ہے کس طریقے سے کیا کام چل رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو سٹیبلیٹی ہے اسے کون ٹارگٹ کر رہا ہے اسے کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ پورا کا پورا مرڈرن ڈیپلومیسی جو ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرتا ہے یہ پورا کا پورا جو ٹرانسلیشن ہے میں آپ کے سامنے پوشش کرتا رکھنے کی یہ دیکھئے کہ جیدیرے کیا کبر کر رہا ہے کہتا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے بھارت کل ادم ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے یہ یورپی جیدی کی بات ہو رہی ہے کہتا ہے کہ بھارت افغانستان کے راستے کل ادم ٹی ٹی پی کو سرمایہ فراہم کر رہا ہے اور ٹی ٹی پی اپنی نئی اپنی انہی سہولیہ کی وجہ سے پاکستان میں حملہ کرنے کے قابل بنتی ہے ٹی ٹی پی کے کمانڈروں کی بھارت میں محفوظ پناہ گئیں بھی ہیں اس بات کا واضح ثبوت بھی ان کے پاس کہہ رہے موجود ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی کے کمانڈر طبعی علاج کے لیے سرحت پار کر کے بھارت جاتے رہتے ہیں اور طویل عرصے قیام کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ بھارت نہ صرف کل ادم ٹی ٹی پی پر کھلی حمایت کر رہا ہے بلکہ اس کے رہنماؤں کی قانونی اور جو میڈیکل سہولت وہ بھی فراہم کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس خطے کے اندر بھارت ٹھیکے دار بننا چاہتا ہے اس نے دنیا کی توجہ اس مسئلے کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کو انگیج کرنے کی وجہ سے کشمیر سے ہٹانے میں کامیاب ہوا ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کی جو سٹیبلیٹی ہے اس کو شکار کر رہا ہے یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یورپ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کے واضح ثبوت بھی موجود ہیں یہ باتیں بہت سخت ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کو تو سمجھا نہیں پائے گا کہ آپ مت کریں ٹی ٹی پی کی حمایت مت کریں ہمیں وہ راستہ پتہ چل گیا ہے کہ کس راستے سے ہی تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ راستہ افغانستان کا ہے اور پاکستان کو سوفکلی اس خبر کی نوٹس لیتے ہوئے افغانستان سے ہی بات کرنی پڑے گی کہ کس طریقے سے ہم ان کو افغانستان میں کاؤنٹر کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں اور یہ تمام باتیں جو ہیں کامیاب ہو سکتی ہیں اگر افغانستان ہیلپ کرے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے دوسری خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور وہ آپ بہت ہی جب میں نے پڑھا پوری ہسٹ کہانی ہے یہ اگر آپ آج کا الجزیرہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آپ کو شاکنگ لگے گا دل آپ کو روئے گا پوری کہانی میں نہیں سنا سکتا آپ کو لیکن وہ کہتے ہیں کہ کم از کم میہمار کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری فوج کو جیٹ فیول دینا بند کر دیں تاکہ وہ جو فلائے کر کے ہمارے اوپر آتے ہیں پورے سکول کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے ہیلیکاکٹر اڑایا سکول کے اوپر گئے اور فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد وہ پوری کہانی لکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بچے جو ہے وہ بے دھیانی میں اپنی بیک کی طرف بھاگے اور وہ نشانہ بن گئے گولیوں کا اور اس کے بعد وہ مرتے ہی گئے مرتے ہی گئے جب ایک مس نے سہن میں آگے دیکھا تو بچے کا ہاتھ نہیں تھا اور وہ کہہ رہا تھا میں مرنا چاہتا ہوں مجھے مار دیں یا مجھے ماں کے پاس لے جائیں یہ بہت بہت زیادہ شاکنگ تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اس ٹائم جیٹ فیول دے رہے ہیں میمار کو وہ عام عوام کو مارنا چاہتے ہیں کیونکہ اس ٹائم جو ہے ان کی اپنی فوج پاگل ہو چکی ہے اور وہ اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو اپنے بھوڑوں کو اپنے جوانوں کو ٹارکٹ کر کے مارتی ہے اور نام یہ ہے کہ ہم جہشت بیردوں کو مار رہے ہیں جبکہ سکول کے اوپر ہیلیکوپٹر کھڑا کر کے فائرنگ کرنے کا مطلب کیا تھا لیکن انہوں نے اس اٹیک کو بھی جسٹیفائی کیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ملک بھی ہو وہ جسٹیفائی کر سکتا ہے کہتا ہے کہ میں نے جو کام کیا اس میں فلاں 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 مر گیا تو وہ نام لگا سکتے ہیں کیونکہ نام لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے اگلی خبر شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ چائنہ اور امریکہ کو لے کر کے جس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک غواری کی بات ہو رہی ہے جو امریکن کی فضائی حدود میں دیکھا گیا ہے وہ ایک وائٹ رنگ کا بڑا غوارہ ہے جیسے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا چائنہ کا بھیجا ہوا ہے اور امریکہ کے اوپر اس ٹیمو کھڑا ہوا ہے تو اس کو اڑانے کے لیے جہاز اڑتے ہیں اور اس غوارے قریب پہنچتے ہیں اس کے بعد انانسمنٹ ہوتی ہے کہ اس کو مت ڈیمج کیا جائے مت پھاڑا جائے کیونکہ وہ وہی پر ساکت کھڑا رہا اور اس کو چائنہ نے موو نہیں کیا جاسوسی کر رہا ہے ظاہر بات ہے جاسوسی کر رہا ہوگا لیکن جو انتظامیاں ہیں پینٹگان نے کہا کہ اس کو مت پھاڑو کیونکہ اگر یہ پھٹتا ہے تو اس کا جو ملبا ہے وہ امریکہ میں گرے گا اور وہ کئی سازش یہی نہ ہو کہ اس کو ہم پھاڑیں اور اس کا ملبا جو ہے وہ ہمارے زمین پہ گرے اس لئے اس کو ٹچ کرنے کے لئے منع کر دیا گیا ہے کہتے چھوٹی موڑی جاسوسی کرتا رہے گا اور اس کو چائنہوں سے کہہ دیا گیا کہ اس کو آپ موف کروائیں ہٹائیں یہاں سے لیکن چائنہ جو ہے وہ بھی سن رہا ہے مگر سن نہیں رہا ایکشن نہیں کر رہا اور وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پھاڑنے چاہے ہیں پھاڑ دیں تو اس لئے اس کو نہیں پھاڑا جا رہا جبکہ ان کی دسترس میں تھا تو امریکہ میں اور چائنہ ڈرا رہا ہے امریکہ ڈر رہا ہے عام سی بات میں آپ سے ہی کہہ سکتا ہوں اگلی خبر آپ سے شیر کر دیتا ہوں اور وہ نوروے پولیس کے حوالے سے اوسلو میں ایک اسلام مخالف مظاہرے کا احتمام کیا گیا تھا جس میں مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لئے قرآن شریف کو جلانے کے حوالے سے ان کا ایک احتمام تھا اور آپ کو میں نوروے کی حوالے سے بتا دوں کہ وہاں پر قرآن شریف کو جلانا جو ہے ان کے قانون میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی علاو ہے ان کو لیکن پولیس نے کہا کہ آپ اس کو نہ کریں ترکی کو تکلیف دینے کے لئے اس کے قریب آ کر ہی کام کرنا تھا لیکن پھر ان نے کہا ایسا آپ نہ کریں اور نہ کرنے کے اوپر جو ہے پولیس نے بتایا کہ اس بابملے کے اوپر ہمیں قرآن شریف کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے خدشہ ہے رپورٹ ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو وہاں پر کچھ لوگ مر سکتے ہیں کچھ افردفری مجھ سکتی ہے کیونکہ دونوں پارٹیوں کا وہاں پر ہونا نظر آ چکا ہے اگلی بات بھی بہت خاص ہے اور وہ خاص اس طریقے سے ہے کہ ایران نے بلاخر اعلان کر دیا ہے اور اس نے خط لکھ دیا ہے اقوام متحدہ کو کہ جو ہم پہ حملے کیے گئے یہ اسرائیل نے کیے ہیں اور اب ایران کے پاس یہ جائز حق ہے کہ وہ نشانہ بنائے اسرائیل کو تو کہتا ہے میں نے خط لکھ دیا ہے میں نے آپ کو انفارم کر دیا ہے اور میں اسرائیل کے اوپر اپنی مرضی کے جو بھی میرا من چاہے گا میں کرنے جا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اب اسرائیل کے اوپر جو اب الانیاں ایران کیا کرنے جا رہا ہے ڈرون اٹیک کرے گا یا کوئی جہاز بھیجے گا یا وہ جو پروکسی ہوتی ہے وہ کرے گا اس کے بارے میں تو وقت بتائے گا لیکن ایران نے ایڈمیٹ کر لیا ہے یہ اٹیک ہم پہ اسرائیل نے کیا تھا اور اسرائیل ہی اس کو بھکتے گا اگلی خبر آپ سے شیئر کر لیتا ہوں روس کے حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ چوبیس فروری کو سال ہو جائے گا اس جنگ کا جس جنگ کو آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے یوکرین اینڈرشین بار اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے یوکرین کی طرف سے کہ روس تقریباً پانچ لاکھ تازہ دم نئی فوج کے ساتھ تئیس تاریخ کو کچھ ایکٹیویٹی کرے گا اور چوبیس تاریخ سے نئے جس سے کہتے ہیں نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ ہم پر چڑھائی کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے لئے تباکن ہوگا کیونکہ جو کچھ بھی پیشہ سال ہوا ہے وہ شاید ہم اور دنیا بھول جائے اتنا سخت اٹیک ہم پہ ہو سکتا ہے اور یہ ایک خطرناک ٹائم ہوگا اور اس سے ہمارے پاس بچنے کے لئے کوئیسی چیز ہے نہیں کہ ہم اسے کہیں گے ہم بچ سکتے ہیں کیونکہ ایرشیا نے ایک سال گزار لیا ہے اور اب اس کو اگر یہ ختم کرنا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی فتحہ کر کے ختم کرنا ہوگا جو زمینیں اس کو چاہیئے وہ وہ لے گا اور اس کے بعد اس کو جو کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کارڈن آف کنٹری بنائے گا ایک ایسی کنٹری بنائے گا کہ یورپ سے کٹ جائے لیکن اس میں کتنا وہ کامیاب ہوگا کس طریقے سے وہ کامیاب ہوگا یہ تو یہ سال بہت پر خاص رہے گا اگر ایسی بات ہو رہی ہے کہ یوکرین خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہم پہ چڑھائے کرنے جا رہا ہے ایسی کچھ خبریں روسی طرف سے بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پروگرام بنایا تو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس سال چوبیس فروری کے بعد سے کیا ایکٹیوٹی شروع ہوتی ہے آخری خبر آپ سے شارع کر لیتا ہوں اور وہ یہ کہ اثار قدیمہ جو ہے دنیا پر میں کام کرتی رہتی ہے اور اس میں اب جو چیز دریافت ہوئی ہے وہ ایراک میں پانچ ہزار سال پرانا ایک ریسٹورنٹ ہے جس کی باقیات ملی ہیں چیزیں ملی ہیں تندور ٹائپ چیزیں ملی ہیں ایک لوکیشن ملی ہے وہاں پر اور پانچ ہزار سال پہلے بھی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ آؤٹنگ کرتے تھے لوگ بہار کھانا کھانا پسند کرتے تھے اور اس کے اندر جو ہے ریسٹورنٹ کا ایک کونسپ تھا کے فیس کا کونسپ تھا بہار کھانے کھینے کا کونسپ تھا اور وہاں پر کہتے ہیں کہ پانچ ہزار سال پرانا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ